آج یقیناً جس حوالے سے یہ جو ریلی ہم نے نکالی تھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لئے میں سمجھتا ہوں بہت سے مسلمان ہمارا فریضہ ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کا ان کے لئے بولنے کا ان کے لئے اتجاج کرنے کا تو اسی جذبے کے ساتھ کافی سارے لوگ آج ریلی میں شریک ہوئے پور امن طریقے سے یہ ریلی اپنے ڈیسٹینیشن کو روانہ ہوئی وہاں جب ہم پہنچے کافی تعداد لوگوں کی تھی ان کا جذبہ دیکھنے کے قابل تھا سپیچز سٹارٹ ہو گئے تو سپیچز کے دوران ایک بلاسٹ ہوا حالانکہ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے رہے کسی بھی میں بھی ایک بلاسٹ ہوا تھا سباک ریلی پہ تو لوگوں کو پتا تھا حالات خراب ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ جس طرح میں نے کہا کہ آج کشمیر میں جو اگر تحریک زندہ ہے وہ کشمیروں کی قربانیوں کی وجہ سے ظاہر ہے ان کے دل پاکستان کے ساتھ ڈھڑکتے ہیں آج ان پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ صرف اسی لئے ڈھائے جا رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا نام لیتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ الہاک شاتے ہیں اگر وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان کو شاید تکلیف دے لیکن ظاہر ہے ان کی قربانیاں ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے اگر ہم اس جنگ میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں کم از کم ہم اظہار ایک جیتی تو ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں تو آج جو بدقسمت انسیڈنٹ ہوا اس میں ہمارے بلکہ میرے ٹرائب کے دو موتور بندے شہید ہوئے ہیں اور دو بندے میرے ٹرائب سے زخمی ہوئے اور ایک شامانی قوم کا ایک بندہ زخمی ہوا لیکن وہ دوست جو اس کاروان میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ چلتے ہیں ایک دوست تو صبح آیا ہم اس نے ہاتھ بھی ملائے جب میاز نکل رہے تھے تو ان کا غم ہم ایکسپریس نہیں کر سکتے ہیں وہ تکلیف ہے جو انسان کے دل میں ہوتی اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے ہیں تو اس پریس کانفرنس کا مقصد یقیناً چونکہ کشمیر کے لئے تھا تو وہی اناثر جو کشمیر پر ظلم ڈھا رہے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان کی آواز کسی بھی علاقے سے اٹھائی جائے بالخصوص پاکستان سے تو میں سمجھتا ہوں اس میں انڈیا اور اس کی ایجنسیز شامل ہیں اس بلاسٹ میں اور ہوئے ہیں ریلیاں ہوئے ہیں سب کچھ ہوا ہے بالخصوص کشمیر کے حوالے سے اجسیبی میں بھی بلاسٹ ہوا اکویٹا میں یہ ہمارا سسلہ تھا اس میں بھی بلاسٹ ہوا تو یہ مضموم جو ان کے کرتوت ہیں کارنامے ہیں ان سے کوئی پسٹ نہیں ہوتا زندگی موت اللہ کی ہاتھ میں ہے ایک دن جانا ہے ہم نے بستر میں بھی موت آ جاتی ہے بہت سارے ایسے مجاہد رہے ہیں پوری زندگی ان کی جہاد میں گزری ہے لیکن وہ نہ تلوار سے شہید ہوئے ہیں نہ بندوق سے شہید ہوئے ہیں وہ اپنی ایک نیشنل ڈیتھ ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں بستروں کے اندر ہی وفات پا گئے ہیں تو یہ زندگی موت اللہ کی ہاتھ میں ہے تو یہ ایک آپ کے میڈیا کی توسط سے میں ایک سٹرانگ میسیج ایسے ناصر کو بلخصوص انڈیا کو اس کی جنسیز کو دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح کشمیری تمہارے مظالم سے گھبرائے ہوئے نہیں ہیں تم جتنا ظلم کر رہے ہو وہ تحریک زور پکڑ رہی ہے اسی طرح ان کا سپورٹ بھی کم نہیں ہوگا بڑھے گا تو یہ سپورٹ جاری رہے گا جتنا تم اس کوشش کرو گی اس آواز کو دبانے کی آواز اور اٹھے گی یقیناً میں پرزور مضمت کرتا ہوں اور جو ساتھی شہید ہوئے یقیناً ان کے غم میں ہم ضرور جائیں گے شریک ہوں گے اور آپ کے توسط سے بھی میں اپنے کنڈولنسز ان تک پہنچاؤں گا ان کے لوائکین تک ان کے رشتداروں تک ان کے غم میں برابر کی شریک ہیں یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں یا ایک محض لفاظی نہیں ہے یہ ہماری دلی کی آواز ہے تو میں آپ تمام حضورات کا مشکور ہوں آپ تشریف لائے آپ نے ہمیں سنا اور ہماری آواز کو آپ نے پورے دنیا تک پہنچایا بڑی مہربانی آپ کے سرداد صاحب یہ بہت سیکیورٹی کے آنے سے بہت باتیں کی جاتا ہے کمیشنر صاحب نے مجھے فون کیا تھا کہ ان کی سسلہ چلا رہے ہیں اندسٹیگیشن کر رہے ہیں لیکن مجھے ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں کیا انہوں نے کہ یہ پلانٹ تھا یا بائک پہ تھا بائک کسی نے کھڑی کی وہاں پہ کیا سسلہ تھا تو میں سمجھتا ہوں بڑا ایک مشکل ہوتا ہے میں میں یہ کہوں کہ کوئی لیپس تھا یا سیکیورٹی ایجنسی کی کوتائی تھی میں اس کو اس طرح نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ کوشش کرتے ہیں ظاہر ہے پورے جتنے جب ہم یہاں سے ہم نے موف کیا سریاب سے ہم نے موف کیا تمام جو لنک روڈز سے تمام کو بند کر دیا گیا تھا اسپیشلی روڈز جو تھی ان کی اس کی جونا کلیننگ بھی کر دی گئی تھی سکارٹ کی جو ٹیم تھی وہ بھی تھی تو سارا ایک ارینجمنٹ ظاہر ان کو پتا تھا ایک تھرٹ تو تھا اور اسی دن صبح آج صبح جوانا سبی میں بھی یہ انسیڈنٹ ہوا تھا یقیناً یہ چیز ان کی ذہن میں تھی ایجنسی کی کہ یہ چیز ہے یہ تھرٹ ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کافی بڑا مجمع تھا رش تھا تو کوئی کہیں سے لیپس ہو سکتا ہے کہیں سے لیپس ہو گیا یا خدا نہ خاصہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں یا پہلے سے کسی گاڑی میں فٹ کر دیا گیا تھا وہ گاڑی ہمارے مجمع کے اندر پہنچ گیا تو اس کے لیے میں کلیر نہیں ہوں کہ کیا سچویشن جب تک انویسٹکیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی ہیں حضرت صاحب یہ چیز ٹرک کے قریب دھماکہ ہو گیا اس میں ساونڈ سسٹم بھی تھا اور سپیٹر وغیرہ بھی تھے جی بالکل یہ ٹرک جب ہم یہاں سے نکل رہے تھے یہاں پہ بھی آیا تھا اس کو ہمارے دوستوں نے اپنے میرے خیال میں شاید پلیس ڈپارٹمنٹ سے ہی اس کو شاید لیا تو بندوں کو دوست جانتے ہیں حضرت شمیز جانتے ہیں کہ ان سے انہوں نے لیا تھا کیونکہ ٹرک انہوں نہیں آرینج کیا تھا یہاں سے ہمارے ساتھ ہی تھے اس ریلی میں ہمارے ساتھ تھے تو جگہ جگہ ہم رک بھی رہے تھے موو بھی کر رہے تھے تو اگر ٹرک کے اندر میں نہیں سمجھتا ہوتا یا شاید موقع کے انتظار میں تھے کہ اس کو شاید کسی اچھی جگہ پہ کریں زیادہ سے زیادہ ہم نقصان کریں یہ پوسیبل ہے تو یہ ٹرک ہمارے ساتھ ہی تھا ہمارے ریلی میں ہمارے کانوائی کے ساتھ ہی تھا اور پہنچا ہی ہمارے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہی تینکیو جی تینکیو جی تینکیو جی تینکیو جی